السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے آپ لوگ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و فیتھ ہوں گے میں بھی علاقہ شکر ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج جو نا میں بہت بہت خوش ہوں کیونکہ آج میری امی جو نا میری طرف آئی مئی ہے اور جو نا میری آج کا ولوگ جو نا امی کے ساتھ ہے تو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ آج کے دن میں امی کے ساتھ کیسے گزارا ہے تو آپ لوگوں نے میری امی کی صحت کے لیے سپیشل دعا کرنی ہے کیونکہ ان لوگوں نے میرے لیے ہم بچوں کے لیے جو انہوں نے بہت قربانیاں دیں ہم لوگ بہت چھوٹے ساتھ تھے جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوگی تھی تو انہوں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تو آپ لوگ پلیس سپیشل ان کے لیے دعا کر دیجئے گا اور چلنجی چلتے ہیں اپنے ویلوگ کے جانب اچھا جی یہاں پہ ہے یہ صبح صبح کا ٹائم کل رات ہم کافی دیر تک جو نا باتیں کرتے رہے امی کے ساتھ اور کیونکہ کہ میں وہاں چکر لگاتی رہتی ہوں اور لیکن امی جو بہت کم آتی ہے تو پھر اس صفحہ میں نے ان کو روک لیا کہ آپ نے جانا نہیں ہے آپ نے میرے پاس ایک دو دن رہنا ہے تو آج بھی جو نا امی پھر میرے پاس ٹائر کیا اور انہوں نے مطلب کائل لائی تھی نا تو آج کے دن بھی رہیں گی اور کل پھر جو نا میں نے ان کو کہا تھا چلیں آپ کائل چلے جانا میں نے ان کو پروگرام تھا کہ میں آج چلے جاؤں گی تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ہسپنڈ کے لیے اور یعنی بھی چلا گیا تھا سکول اور ہزپن کو بھی ناشتہ بگر اب دے دیا تھا وہ بھی اپنی جو پہ چلے گئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نا فوراں سے ناشتہ کر لیتی ہوں لیکن پھر آج جو نا میں نے امی کے ساتھ کرنا تھا میں نے یہاں پہ پیڑے بگر ابناکے رکھ دیا تھے کیونکہ ان کے گھر کی روٹین زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہ تھوڑا لیٹ ناشتہ کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر مجھے بوک لگی تھی تو یہاں میں نے اپنے لیے جو نا اپرکٹنگ کر ل کے وقتی طور پر جو ہے وہ ایپل جو نا اس کو کھا لوں گی ویسے مجھے نا صبح صبح ناشتہ کرنے کی مطلب دوسرا جو ٹپیکل ناشتہ ہے نا جیسے پراتھا اور دہی یہ وہ ساری چیزیں جو نا کرنے کی عادت ہے تو لیکن میں نے آج کیا کہ کوئی بات نہیں پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں نے ریسٹ کیا اور جب امی اٹھی ہیں تقریباً آٹھ سبہ آٹھ وجے پھر ہم لوگ نے جو نا مل کے ناشتہ کیا میں نے آئیشہ نے اور امی نے باقی ہزپنڈ اور آریز تو چلے گئے تھے سکول آریز بھی چلا گیا تھا تو یہاں پھر ناشتہ کرنے کے بعد نا پھر میں نے امی سے کروائے بہت سارے کام کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں نا تو بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہم اکیلے جو ہوتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں کر سکتے مطلب پیٹی کے اندر سے کافی چیزیں نا نکالنے مالی تھیں کچھ کپڑے تھے ایسے جس کو میں نے حرد بدل کرنا تھا تو یہ ہم لوگ نے جو نا یہ والا کام کیا یہ بہت لمبا چوڑا کام تھا اور یہ کیوں کیا یہ انشاءاللہ آنے والے بلوگز میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی تو یہ بہت اہم ایک کام تھا تو وہ مہنیجوانہ بڈن کیا اور اس کے بعد پھر کھانے کی تیاری کی تو پتہ جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بہت عظیم ہوتی ہیں بہت زیادہ مطلب جتنی تعریف کی جائے نا وہ کام ہے اور جب ماں باپ آپ کو دونوں کا پیان مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی اپنی دونوں کی جگہ ہوتی ہے لیکن جب بچپن سے ہی آپ کی والدیاں آپ کی والدہ میں سے کوئی چلا جاتا ہے نا تو ان کی کمی کو پورا کرنا مطلب بہت سی جگہوں پر آپ کو نا ان کی کمیاں محسوس ہوتی ہیں تو ہماری امی نے ہمیں دونوں چیزوں کا پیار دیا مطلب ماں کا بھی اور باپ کا بھی انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا بہت اچھی یعنی جہاں تک میں سمجھتے ہیں انہوں نے بہت اچھی تربیت بھی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ان کو صحت والی زندگی دے اور ہم نوں کو ان کی خدمت ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کی تفیق عطا فرمائیں تو ہمارے دل میں تو ان کے لئے بہت رسپیکٹ ہے اور ہر ماں عظیم ہوتی ہے لیکن کچھ ماں جو ہے نا بہت قربانیاں دیتی ہیں پتہ ہے جو شہر ہوتا ہے نا وہ ہمارے جیون ساتھی ہوتا ہے مطلب ہماری زندگی کا ساتھی ہوتا ہے تو جب وہ نہیں ہوتا نا تو ایک عورت اپنے بچے کے لیے اپنی اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے تو ہم لوگ ماشاءاللہ پانچ مہن بھائی تھے تو مطلب بس انہوں نے بہت قربانیاں دیئے اپنی لائف میں تو خیر یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ میں کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا چلو میٹھے میں سوئیہ بنا لیتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمیں وہ کام کرتے ہوئے نا جو کپڑوں کا میں نے بتایا کہ ردو بدل کر رہے تھے تو وہ جو ہے نا وہ کرتے ہوئے کافی ہمیں ٹائم ہو گیا تقریباً ڈیرڈ کا ٹائم ہو گیا تھا تو اس ٹائم ویسے میں تقریباً جو ہے نا کھانا بنا لیتی تو اتنی نورمل ڈیز میں لیکن آج پھر جو ہے ن میں نے پھر سوچا چلو سوئیہ جو ہے نا سب سے مذہب جو بننے والی جو چیز نا میٹھے میں وہ سوئیہ ہیں تو وہ پھر میں نے بنا لی تھی اور ساتھ میں جو آنا میں یہاں پہ بناؤں گی چکن کراہی جو ہے اور یہ کراہی میں نہیں بنا رہی کیونکہ میں نے جنا بنانا تھا انسٹینٹلی یعنی فٹا فٹ سے بنانا تھا تو اس لیے میں پریشر میں بناؤں گی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے جو آنا میں اسی میں تھوڑا سا اس کو صرف دو منٹ کے لیے ویٹ لگا کے نا تو رک دوں گ تاکہ توہ мечاو منا رہو توہ جاتھ کے لیے اسے جو خرمائی سے لیے اس نے کہا فٹا فٹ سے بنایا جائے گا اچھے میں اپنوں کو ہورتا فٹ سے بتا جاتیوں کینی ریزوں کو کیسے بنایا تو اس مجھے لوگوں نے پر پیاث کو دیا گیا اس نے اسے خرمین ذہن پاتھنے کے بعد گوڑن گراؤن کرنے کے بات لیسی نڈر کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور اس کے بعد منٹر یہ tresھrier میں اسی میں ڈالی تھے خرمین ہزے بنا پڑا سے بانٹر ؟ فائنل لوک اس کی دکھانے یاد نہیں رہی تھی ��고 اس کے بعد اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں نے پھر کیا کیا تھا کہ تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو ویٹ پر ہ Rules 2 منٹ کے لیے لگایا تھا تو جب اچھے سے چکن بھی گل گیا تھا اور میرا مسالہ بھی تیار ہو گیا تھا میں نے پھر اس کو اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں نے اچھے سے جتنا مجھے ریکوائیڈ تھا اس کے بعد پانی ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بعد دنگاھ ڈال کے تو فائنل ہو گیا تھا تو یہاں پہ سنڈے والے دن جو ہم نے گروسری کی تھی اس دن میں یہ دنیا لے کے آئی تھی کیونکہ جو میں نے سبزی کی گروسری شاپنگ کی تھی نا چیزف سے تو تقریباً پندرہ دن ہو گئے ہیں اس چیز کو تو مطلب پندرہ دن جو ہنا میرا دنیا بلکل ٹھیک رہا تھا اس کے بعد پھر نا خراب ہو گیا تھا تو بس اس کے بعد پھر جو ہنا میں نے یہ دنیا جو پڑھا ہوا تھا اس کو کٹنگ کر کے اس کو بھی اسی طرح نہیں سیئی کر لیا وہ اپنوں کو میں نے کافی دفعہ شیئر کیا کہ میں کیسے اس کو سیئی کرتی ہوں اچھا جی آج جو ہنا آئیشہ نانو کی بیٹی بنی ہوئی تھی مطلب کہہ رہی تھی کہ میں نے صرف جو ہنا نانو سی انہان ہے میں نے نانو سی انہان ہے کہ فلان کام کرنا میری نانو کہاں ہے میری نانو ایسے ہیں میری نانو ایسے ہیں میری نانو نانو بس کہہ رہی تھی بہت زیادہ تو بس اسی طرح ہی جو ہنا وہ پھر آج کا دن گزرا اور یہاں پہ ہو گیا تھا شام کا ٹائم تو یہاں پہ نا بارش شام کا ٹائم ہونے والا تھا تو بارش جو ہنا وہ سٹارٹ ہو گی تھی اور موسم خیر اتنا زیادہ تھنڈا تو نہیں نیچے ہوا تھا لیکن اوپر چھت پہ جب ہم گئے نا تو بہت اچھا موسم ہو رہا تھا تو پھر یہاں پہ ہم ایمی کو یہی کہہ رہی تھی کہ موسم جو ہنا ہم لوگوں پر انجوا کرنے جائیں گے پہلے چائے جو ہنا اس کو پی ل موسم میں پانی آجاتا ہے اور اتنا زیادہ اچھا اس چیز کبھی نہیں نشہ سا ہوتا ہے مطلب کچھ لوگ جو ہنا دو تین ٹائم چاہے گرمی ہو سردی ہو مطلب چاہے پینے پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی چاہے پسند ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں اور یہاں پہ میں نے ہاف کپنا پھر اپنے لئے بھی بنا رہ گیا میں نے کہا چلو امی کے لئے اور ہزبن کے لئے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا چلو پھر اس طرح نے پھر دل کر رہا تھا کہ چلو میں بھی ساتھ پہ جوانا تھوڑا سا انجوائے کر لیتی ہوں اور یہاں پہ جی حسب مبول ہماری مانو بلی جوانا وہ پہلی پہنچ جاتی کیونکہ بلیوں کو جوانا بڑی جلدی خوشب ہوا جاتی اپنی چیزوں کی اور یہ دیکھیں جی یہ تھا شام کا ٹائم حزبن جوانا وہ چلے گئے تھے دوبارہ ڈیوٹی پہ اور میں اور امی جوانا اوپر موسم انجوائے کرنے آ گئے تھے تو کافی دیر ہم لوگ پھر تقریباً ایک گھنٹہ اوپر بیٹھے اور موسم ان مطلب بارش نہیں تھی فورسی تھی تو اس طرح کا جوانا وہ سین ہو رہا تھا تو یہ ہے ہمارا لاسٹ سین دن کا مطلب لاسٹ میں جوانا ملکشک سے ہم انٹ کریں گے کھانا جوانا رات کو کوئی سینے بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ آج کھانا ہزبن کے ساتھ ہی کھایا تھا کیونکہ ناشتہ لیٹ ہوا تھا اور دوپہر کا کھانا اور پھر دوپہر کا کھانا بھی جوانا وہ بھی لیٹ ہو گیا تھا تو بس یہ ہمارا لاسٹ سین ہے یہاں پہ ہم لوگ ملکشک بیک ہے تو بس اس کے بعد ج ہونے کی دیاری کریں گے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر نہیں تو سبسکراب بھی کر لیجے گا اوکی جی اللہ حافظ